بسم اللہ الرحمن الرحیم مارا آج کا موضوع ہے فرمان نمبر چالیس انا حاشر الخلق الى اللہ بالکلمة التي بها يجمغ الخلائق امیر کائنات مالک موجودات علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے ساری مخلوق کو اللہ کی عدالت میں لاکھڑا کرنا ہے اور ہم نے ساری مخلوق کو ایک ہی فکرہ فرما کر جمع کر لینا ہے دوستو ماضی میں کفار یہی اعتراض کرتے تھے کہ جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گوشت آساب سب کچھ رمی مخاک بن جائیں گے تو اس کے بعد کسی کو زندہ کرنا اسے دربار عدل میں لانا ناممکن و محال ہے اس کا جواب امیر کائنات مالک موجودات علیہ السلام نے یوں دیا کہ ان مردوں کو زندہ کرنا اور انہیں دربار عدل میں حاضر کرنا کوئی بڑا کام نہیں بلکہ ہم صرف ایک فکرہ فرمائیں گے اور اولین و آخرین زندہ بھی ہو جائیں گے اور آن واحد میں وہ دربار عدل میں موجود بھی ہوں گے بس صرف ایک فکرہ ہی ہے جیسا کہ اللہ جلالہ نے کن فرمایا تو فیاکون ہو گیا اسی طرح ساری خلقت کو جمع کرنا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے دوستو یہ چالیس فرامین اختتام کو پہنچے ہیں اور یہاں سب مل کر دعا کریں کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فارج و شریف کی خوشیوں کا روز سعید جلدی آئے میری اپنی ذاتی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ مجھے صرف اور صرف ہر قیمت پر محمد و آل محمد علیہ السلام کی عبدی خوشی اندرکار ہیں مجھے اس سے کوئی سرکار نہیں ہے کہ اس پاک ذات کی تشریف آوری سے کس کس کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے میں تو فقط یہ چاہتا ہوں کہ اس گھر اعتر میں عبدی بہار جلد آئے کہ جس میں صدیوں سے عزا و ماتم کی سوگواری چھائی ہوئی ہے میں تو ان پاک نبی ذاتیوں صلوات اللہ علیہن کے سوہاگ کا مطمئنی ہوں کہ جن کا سوہاگ ظلم کے ہاتھوں لوٹ لیا گیا تھا میں تو صرف ان مقدس ہاتھوں پر سوہاگ کی ہنا دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے آنسوں سے ہنا اتار دی تھی اور واللہ اس کے لئے ہمیں جو قیمت بھی ادا کرنا پڑے مجھے منظور ہے اپنے اس مبنی بر حقیقت اور اقراریہ قطع کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا نہ جذب شوق نہ سوزے دروں نہ ذوق نظر یوں بے دلی سے تیرا ہم نے انتظار کیا نہ ان میں صدق کھرے لفظ نہ تڑپ نہ جنوں تیرے حضور دعاؤں کو بے وکار کیا تیرے حضور دعاؤں کو بے وکار کیا جعفر سلامتوں میں